اتر پردیش کے اپچناف کی تاریخوں میں آخرکار بدلاف کیوں کیے گئے اتر پردیش کے اپچناف کی تاریخوں میں بدلاف کی آخرکار کیا مائنے ہیں اتر پردیش کی اپچناف کی تاریخوں میں بدلاف کیا اس وجہ سے کیے گئے کیونکہ اپچناف میں بھارتی جنتا پارٹی کو بہت بڑا نقصان ہو رہا تھا اور اکلیش یادف کے نارے سے اتر پردیش کے اپچناف کی تصویر پلٹ گئی دراصل سوتروں سے جانکاری ملی ہے اور بڑے بڑے راجنیتک وشلیشک اس بات کو مانتے ہیں کہ اکلیش یادو نے یوگی عادت تینات کے نارے کی جو کارٹ نکالی اس کا اثر اتر پردیش میں دیکھنا شروع ہو گیا تھا اور یہی وجہ ہے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کو بڑا سمرتن ملنے لگا دراصل اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادت تینات کئی بار اپنی ریلیوں میں یہ بول رہے ہیں اور بقاعدہ نارا بھی اتر پردیش میں اپچناؤں سے پہلے ان جگہوں پر یہ پوشٹر لگائے گئے جو یوگی عادت تینات کہتے ہیں بٹو گے تو کٹو گے اس لیے بٹنا نہیں ہے کیونکہ بٹیں گے تو کٹیں گے اور سب کو ساتھ جڑنا ہے ہندووں کو ساتھ جڑنا ہے اور دیکھنے کو ملا کہ اس کا اثر اتر پردیش کے اپچناؤں میں دیکھنا شروع ہوا اور سماج وادی پارٹی کی مشکلیں بڑھ گئے لیکن جیسے ہی سماج وادی پارٹی کی طرف سے اکلیش یادب نے نارا لگا دیا جڑیں گے تو جیتیں گے تو سیدھے طور پر سمی کرن بدل گیا جی ہاں اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ پی ڈی اے کو باتنے کی بات ہو رہی تھی اور پی ڈی اے کو جڑنے کے لیے جس طریقے سے اکلیش یادب نے چال چل دی جڑیں گے تو جیتیں گے تو اس کا اثر اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادی تینات کے نارے پر الٹا پلٹ گیا یہ ایسے میں دیکھنے کو ملا کہ اپچناؤں سے پہلے جنتہ یہی کہہ رہی تھی کہ جڑیں گے تو جیتیں گے اور ایسے میں یوگی عادی تینات کا نارا بٹیں گے تو کٹیں گے الگ ہوتا نظر آیا اتر پردیش کے اپچناؤں سے پہلے کی جو تصویر اس وقت دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ظاہر طور پر بتاتی ہے کہ اکلیش یادب نے پورے سیاسی سمی کرن کو بدل کر رکھ دیا ہے اکلیش یادب نے سیدھے سیدھے طور پر یوگی عادی تینات کو پہلے ہی بڑی چہتاونی دے دی ہے کہ آنے والے وقت میں سماج وادی پارٹی دوہجار ستائیس میں سرکار بنا کر رہے گی ہارا کے اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ تیرہ تاریخ کو چناب ہونے والے تھے لیکن اب چناب بیس تاریخ کو کر دیے گئے ہیں یہ ظاہر طور پر بتاتا ہے کہ کیا اس تھتیاں اب بی جے پی کے سمرتن میں نہیں اور کیا بی جے پی کو بڑا جھٹکہ آنے والے وقت میں لگ سکتا ہے